احمد و اصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمیل العالیم من السیطان الرجیم من حمزه و نفته و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ سے ڈرو وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور ہر شخص وہ دیکھیں جو اس نے کل کے لیے بیچا ہے آگے وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہیں اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بلکہ اس کی محبت اتنی عظیم تر ہے کہ ہم تصبر نہیں کر سکتے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تصبر سے بالا تر چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر ہمارے فہم کو قریب کرنے کے لیے بات اشار کرمائی ہے کہ اللہ کی سو رحمتیں ہیں ان سو میں سے ایک رحمت اللہ عز و جل نے زمین میں نازل فرمائی اور اس ایک رحمت میں سے اس دنیا میں جس کو بھی محبت شکت اعنایت کا جذبہ ملا ہے اس کا پوچھ حصہ اس کو ملا ہے عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ماں سے 99 گناہ زیانہ محبت کرتا ہے یہ بات درست نہیں ہے ایک ماں نہیں اس کائنات میں عربوں مائے ہیں ان تمام ماں کو اللہ کی رحمت میں سے ایک جو حصہ ہے اس میں سے کچھ کچھ حصہ ملا ہے تو اس کی رحمت کتنی ہے بندوں پر اس کے عنایت اور فضل انسان کے فہم سے بالا تر شک بے انتہا محبت کرتا ہے وہ خالق وہ بہت محبت کرتا ہے بالا مالی اہل ایمان کو مخاطب ہو کے یہ بات کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تکوا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے واللہ سے درو وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَتْ اور ہر شخص دیکھے ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا عشاء ہے وَقْتَ اللَّهُ اور اللہ سے درو انداز دیکھیں کس قدر پور اثر ہے اور تنبیہ کر دینے بالا درمیان میں ایک کلیمہ ہے وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَتْ اس سے پہلے بھی کہا اِتَّقُ اللَّهُ اللہ سے درو بعد نے بھی کہا اِتَّقُ اللَّهُ اللہ سے درو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ بڑی اپنائیت سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے کسی کو سنگارتا ہے سو چھوٹا بچہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ محتاط رہنا بیٹا ادھر منا جاگا اس در منا جانا پھر کہتے ہیں بیٹا محتاط رہنا یعنی اس کو آغاز پہ بھی محتاط کرتے ہیں انتہا پہ بھی محتاط کرتے ہیں درمیان میں اس کو سمجھانے کے لئے ایک بات جاتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائے اور اس کی اہمیت کو اور جس چیز سے ہم متنبع کر رہے ہیں اس کو ڈرا رہے ہیں اس کے دے میں اچھی طرح بیٹھ سائے یہ لوگوں جو ایمان ہیں اللہ سے ڈر اور ہر شخص دیکھیں اس نے کل کے لئے آگے کیا میں چاہے اور اللہ سے ڈر یہ دو مرد پہ کہا اللہ سے ڈر اور کن کو کہا ہے یا ان کی بات نہیں ہو رہی جو اللہ پر ایمان نہیں داتے اللہ کو مانتے رہی ہیں ان کی لئے بات نہیں ابھی بات نہیں داتا ہے آپ کی بات نہیں داتا ہے ماننے والوں کی بات نہیں داتا ہے یعنی ماننے والوں کو بڑا چکنہ ہونا چاہیے بڑے محتاج کیفیت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بات کو سمجھنا چاہیے اس میں بھی اپنایت کی انتہا ہے اے لوگوں جو مجھے مانتے ہو اے لوگوں جو میری محبت کا دم کرتے ہو اے لوگوں جو مجھ سے اپنی وفاؤں کا اقرار کرتے ہو اے ہو افراد جو اپنے آپ کو میرے سب نصر نعوب کر دینا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہو میں تم کو کہہ رہا دوسروں کو نہیں کہہ رہا اس وقت اس وقت ان کو جو اپنے ہیں اپنایت کا اظہار کرتے ہیں وہ اللہ جو سب کے لئے رد ہوتا ہے مالک ہے وہ ان اپنوں کی اپنایت کا اظہار کرنے والوں سے اپنی اپنایت کا اظہار کر رہا ہے میں تم کو کہہ رہا اے اے ایمان اللہ سے دور اور کالیمان کا ہے جو اس دنیا کا مقصود ہے اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کل کی کامیابی کی طرح حاصل کریں وَلْتَنْدُ الْنَفْسٌ مَا قَدْتَ مَتْلِقَتْ ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لئے آگے کیا آنے چاہتے ہیں لفظ ایسے ہیں جو انسان کو قریب کرتے ہیں وہ ہس تھوڑ سی کم کرتے ہیں اگر ہو سکتی ہے تو اچھا چلیں اللہ اکبر لِغَدْ کل کے لئے کیا آنے چاہتے ہیں لفظ ہے رد ہم دنیا میں دیکھتے ہیں صبح سورج تلوگ ہوتا ہے دن عروج پر پہنچتا ہے سورج ڈھل جاتا ہے مغرب کی آگوست پر چھپ جاتا ہے رات کی ترکی آگئی ہے اگلا دن نہ مطالب ہو گیا کہا جس طرح تمہارے ذہن میں یہ شب و روز کا تسلسل ہے نا دن آتا ہے اور اگلا دن آیا کھڑا ہے جس طرح کل کا آنا یقینی ہے اسی طرح وہ کل جو مرنے کے بعد تم نے کھڑا ہونا اسی طرح یقینی ہے اسے ہر شخص دیکھے کہ اس نے اس کل کے لیے کیا آگے بھی شکل دوسرا کل دور نہیں ہے قریب کل وہ دور تو نہیں ہوتا دن گزرا آگلا دن آتا ہے تو قریب ہے دور نہیں ہے تو اللہ عز و جل پر باتیں ہر شخص دیکھے اس نے اس کل کے لیے جو قریب ہے یقینی ہے اس کے لیے آگے کیا آگے بھی شاہد جس طرح اللہ عز و جل دوسرا جگہ بات اشارت فرماتے ہیں انہم یرونہم عیدہ وَلَا رَاہُ قَرِبَا دوسرا جگہ اس کو دے کہ وہ بعید ہے کہیں دور ہے وہ دل فرمائے نہیں وَلَا رَاہُ قَرِبَا اور ہم اس کو قریب دے ہیں یہ شیطان کے دھوکے میں گا دیا جو ہمارے ذہن میں یہ عقص نہیں بیٹھنے دیتا وہ قیامت کا دن دور نہیں گئی قریب ہے اِنَّا اَنْدَرْنَا عَزَابًا قَرِبًا اَنْدَرْنَا عَزَابًا اَنْدَرْنَا عَزَابًا وہ کہیں دور نہیں گئی کیونکہ نبی شلل اللہ اَنْدَرْنَا عَلَىٰ مَسْلَمْ مَمْ مَاتَ فَقَوَامَتْ قِیامَتْ جو جو بلنا موت ہو گئے اس کی قیامت قائم ہو گئی اب موت قبانے والی اب میں سے کسی کو علم نہیں اب تو واقعات کی قصرت ہے بہتانی بیشمار واقعات ہے ہمارے یمین و یسار میں ہمارے عزہ و قارب میں اپنوں میں قریب بسنے والے انسانوں میں اچھے بلے ملاقات کرتی جاتے ہیں چند ساعاتوں کے بعد خبر آتی اب دنیا میں وہ نہیں رہے وہ اب ہم میں نہیں رہے بھئی ابھی تو ہمارے پاس بیٹھتے تھے ابھی تو وہ ساعات پسچے میں نماز بڑھتے کیا ہے بھئی ابھی تو ہم نے کچھ وقت پہلے بیٹھ کے کھانا گا ہے کیا ہوں گا بس یہ حکم آگیا ہے وہ علم نہیں حکم کب صادر ہونے والا ہے جب علم نہیں تو کسی لی وقت اس حکم کا آنا قیامت کا پیغام ہے اور کل کا آماز سے اس یہ اللہ عزہ و جل فرماتے ہیں وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَتْ ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے اللہ عزہ ہم دنیا بھی لحاظت نہیں اس شخص کو دانی شوان سمجھتے پاہو فراسط با سمجھتے جو آنے والے وقت کے لیے دیان ہوتا ہے بازگار ہوتے ہیں نا خواتین بڑی فہیم ہوتی ہیں سیانی ہوتی ہیں کیوں وہ خامن جو دیتا ہے وہ کچھ کچھ بچا کر کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے بچاتی جائے اور جب گرمے کوئی آسی کوئی بچی کی شادی آئے وہ بہت سے چیزیں بنا چکی ہوتی ہیں وہ خاندان میں کمب قبیلے میں سارے کہتے ہیں بڑی سیانی بھی بھی اس کو پتا تھا حلال بڑے مشکل ہیں خامن کے پاس اس قدر وسائل نہیں ہیں وہ تھوڑیوں تھوڑیوں کہتے ہیں کیلئے ہی چیزیں بلا لیے کہ جب وہ وقت آیا ضرورت کا اس ضرورت کے وقت میں اس نے بہت کچھ بنا دیا اس کو کہاں کہتے ہیں کہ دانی سمجھتا ہے وقت کے آنے سے پہلے اس نے وقت کے لیے تیارت کری دنیا کو کوئی بھی سیزن ہوتا ہے کوئی بھی سیزن ہے تو اس سیزن کا پرافٹ حاصل کرنے جو چاہتا ہے وہ سیزن کے آنے پر تیاری نہیں کرتا سیزن سے بہت پہلے تیاری کرتا ہے مثلا یہ سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں جو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہے جو ڈیزر ہیں یہ سوئی ایس کے سردیوں کے یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سردیوں میں تیار نہیں ہوتی اور بہت پہلے اس کی تیاری پروڈکشن ہوتی ہے تاکہ جیسے ہی سیزن آئے بندہ اس سے پرافٹ حاصل کرنے کے لیے پوری طرح اپنے ساز و سمان کے ساتھ مارکٹ میں موجود ہوگی ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے سیانے مندلی سیانے آدمی ہیں کہ وقت کے آنے سے پہلے وقت کی تیاری کر کے تاکہ جب وقت آئے تو ہم برپور اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس کے برقبش جو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں یار اس کو علم نہیں تھا اس کا کچھا گھر تھا برسات وہ سمانے والا تھا اس نے اپنے گھر کی لیپت ہو بھی کیوں کی جب برسات آئی ہے بار برسی ہے شاید ابھی وقت نہیں ہے زیواریں جو ہیں نا وہ بھی دھڑے پڑی ہیں اس کو علم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں مشکلات پیش آنے والی ہے میں وقت کے آنے سے پہلے برسات کے بوسم کے آدھے سے پہلے میں تو یہاں نہیں کروں اس کی لیے اپنے گھر کو بہتر مینڈن کر لوں اس کی تاکہ مشکل وقت میں مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا تو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو اقل مند سمجھتے ہیں دانش مند سمجھتے ہیں جو آنے والے وقت کے لیے تیار ہوتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے اللہ عزیز و جل میں اقل مند دانش مند فاہم و فراست والا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان اس کل کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بیچا تو کوئی انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ رقم ہو گیا لکھ دیا گیا اور اس کے لیے معروض کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اما جی آئیشہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھی تو اپنی اہلیہ سے پوچھا آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بکلی زبا کی تھی اس کا کیا کیا ہے تو اما جی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وہ ایک رانٹ باقی رہ گئی ہے یعنی اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے باقی تو تقسیم کر دیا آپ الاسلام نے فرمایا وہ جو دے دیا ہے نا وہ باقی رہ گیا ہے یہ تو ہمارے پاس ہے جو دے دیا وہ ہمیشہ کے لئے باقی ہوگی ہے اللہ کے لئے جو دے دیا گیا ہے وہ ترکب ہوگی آگیا ہے تحریر میں آگیا ہے اللہ کے پاس محفوظ ہوگی آگیا ہے اب وہ باقی ہے وہ باقی ہے دنیا کی زندگی کے امور میں بھی جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو بقاہ مل جاتی ہے اگر انسان ریاکاری نہ کرے اس کے عقیدر عمل میں شرک نہ ہو اللہ کی ذات پر یقین اور احکان کا رشتہ ہو وہ بقاہ پا گیا ہے وہ باقی محفوظ ہو گیا ہے انشاءاللہ عز و جلد آگے کیا بھی جائے آگے دیکھو کیا بھی جائے تو کل کا تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی کل ضرورت پیش آئے گی اور کل کا آگاز اس طرح میں نے کہا کہ انسان موت کی گھاک اترتا ہے قبر میں جاتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جو آخرت کے دروازوں میں سے ہے دروازہ اور پہلی منزل ہے آخرت کی سوال جواب ہوتے ہیں مر ربوں کا مادی یک من نبی یک یہ آپ کا رب کون ہے دین کیا ہے نبی کون ہے آپ کا اب جو جواب دے دے گا نا سوالوں کا جواب تو اس کو پریشتہ کہیں کہ ممائی ادھری کا بھئی ان ساری باتوں کا تجھے عرم کیسے ہوا تو کہہ کہ راتو کتاب اللہ میں نے اللہ کی بیوار پڑی تھی اس کو پڑا تھا جانا تھا سمجھا تھا پہچانا تھا عملی طور پر اس کے مطابق اپنا عقیدہ و عمل اس کو سنبھالا تھا اس گل کے لیے میں تیاری کر رہا تھا بیسے ہی اس کو قبر میں اپریشیت نہیں کیا جائے گا بلکہ اس نے کل کے لیے پوری طرح ہشاش بشاش ہو کر چوک و چوبت ہو کر کل کے لیے تیاری کی ہوگی اس کا رشتہ قرآن سے اور من ربو کا تیرہ رب کون ہے ربو جانا ہوگا پہچانا ہوگا اس کی وحدانیت اس کے یکتہ یگانہ ہونے کا یقین راسک تھا جب بھی جکا اس کی بارگاہ میں جکا جب بھی دست سوال کو اٹھایا تو اسی کی بارگاہ میں اٹھایا جب بھی نیاز مندیوں کو اخذار ہوا تو اس مالک کے سامنے دیا جب بے بس اور بے قس ہوا اسی کو اپنا مل جاؤ ماغا سمجھا یہ جواب دے گا کہ میرا رب ربی اللہ مجھے کیا پوچھتے پر رب ہوتا ہے وہی ہے کہ آغاز سے لے کر انتہا تک جس کی بارگاہ میں جکا رہا جکتا رہا ہے وہی میرا رب پہ اور اس کا اظہار اس قفیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ہوگا جس نے کل کے لئے تیاری کی اس قفیت کو بھی فرمایا قبر کے اندر وہ انسان دیکھے گا منکر نقیر آئے گا اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور پوچھیں گے مرم کو تیرا رب کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جب اٹھ کے بیٹھے گا اس کو ایسا معسوس ہوگا کہ جس طرح دن دھن کے دبار سورج جو ہے وہ مغلب کی آغوست پر چھپا چاہتا ہے دن کے آخری لمحات ہیں منکر نقیر ان کی حیات ہولناک قفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں اس طرح اس طرح بڑے بڑے دیش کے ہوتے گہنے نگلے لنکی جب بولیں کہ اس طرح جس طرح بجلیاں کون رہتی ہیں منکر دان اس طرح جس طرح بیل کے سینگ ہوتے ہیں اور آپ اسلام نے فرمایا وہ قبر کو اپنے دانتوں اور ہوتوں سے روندتے ہوئے قبر میں آئیں گے اٹھا کے بٹھائیں گے اب اتنی ہولناک قفیت میں اجد بھی مخروک اس سوال کر رہی من رب رکھ لیکن یہ وہ ہے جو کل کے لیے تیار رہا تھا جس نے کل کی فکر کی تھی نا وہ اس ہولناکی کو نہیں دیکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی خوف تاری نہیں ہوگا وہ کہے گا ایک پٹھائے جو یاد اللہ اگدہ اثر دا وقت نکل جائے گا میں نے پہلے نماز پڑھ دائیں گے کچھ ہے نماز پڑھ دائیں گے قبر میں بھی ہوگا تو اس کی وہ فکر جو دنیا میں فکر تھی نا کل کے لیے وہی اجاگر ہوگی وہی ظاہر ہوگی اور وہی اس کو کامیاب کرنے والے ہوگی وَلْتَدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر شخص دیکھئے اس نے کل کے لیے کیا اب یہ جواب کو دوسرا بندہ تو نہیں دے پائے گا کہ میں ٹھائر جو میں نے نماز پڑھ دائیں گے ایک شخص نماز کا وقت ہوا اس نے پرواہ نہ کی سورج ڈھل گیا اثر کا وقت گزرتا گزرتا سورج زرد ہو گیا وہ اپنے کام میں مشکول ہے سورج مغرب کی آبورس میں جا چھپا وہ کام میں مشکول ہے اب یہ تو وہ نہ ہوگا یہ تو نہیں ہوگا جس کو فرشتہ پوچھے کہ بھئی اٹھو بتاؤ وہ سورج کو ڈوبنے کو بھی دیکھے پھر بھی کہے وہ نے نماز پڑھ لے نہیں دو وہ جب جیتے جی نہیں پڑھتا تھا تو اس وقت کیسے کہے گا کہ میں پڑھ لوں پہلے یہ تو وہی ہوگا جس کے کل کے لیے فکر کی ہوگی جیتے جی جس کو اللہ عز و جل کی بندگی کا احساس تھا اور اس برکور یقینی احساس کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہوگی یہ کہے گا کہ مجھے اثر کی نماز پڑھ لیں اس کا مطلب ہے کہ فکر بڑی ضروری بھی ہے جو مالک الملک ہمیں کہہ رہے ہیں وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِوَتْ ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کل کے لیے کیا 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 حمل کیا ہے کیونکہ انسان بے بس اور بے قس ہوگا محتاج ہو جائے اس وقت اس کو احتیاج ہوگی کہ کچھ تو ہوتا جو وہ ساتھ لے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبال جلالہ میں یہ دعا پڑھتے تھے احتاجہ الہ رحمت کا اللہ تیری رحمت کا محتاج ہوتے آئے جو آج بیت کی صورت میں سب نے پڑھا تیری رحمت کا محتاج ہے انسان محتاج ہوگا اس وقت اس وقت ضرورت ہوگی کہ اس کے پیچھے ایمان اس کے پیچھے عمل اس کے پیچھے عقیدہ اس کے پیچھے اللہ کی بندگی اس کے پیچھے کل کی فکر اس کے ساتھ اس نے جو زندگی بسر کی ہے وہ پیچھے ہو ساتھ پر رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس سے کل کی فکر یہ بہت سے بہت سے بہت سے اور اصل میں جنہوں نے کل کی فکر کینا وہ سمر گئے وہ ساندار ہو گئے خوبصورت ہو گئے اپنے کردار میں اپنی صیرت میں اپنے اخلاق میں اپنے بہیوئر میں لوگوں کے ساتھ تعلق میں وہ ساندار ہو گئے جنہوں نے کل کو اپنے پیچھے نظر رکھا یہ کل جانا ہے وہ کل آنا ہے اس کل کے لیے کچھ کرنا ہے وہ دو پڑی شاندار شخصیت ہم کے حاملے میں ہو گئے ہر معاملے میں ان کا کردار سمر گیا خوبصورت ہو گیا ایک دفعہ امام مسلم نے اس عدیس کو نقل کیا سی بخاری میں بھی ہے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ آپس میں تلخی ہو گئے حضرت عمر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جالتا نہیں کا اظہار کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے چند ساتوں میں ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ بات غلط ہو گئے غلط ہو گئے یہ بات اتنی تلخی ہونی بھی چاہیے تھے اللہ اکبر جو بندے عالی تھے ان کی سوچ اور فکر بھی بہت عالی تھی ان کے کردار عالی تھے کیونکہ ان کی نظر میں اصل میں حقیقت وہ کل کی حقیقت تھی کہ آج جو بھی ہے اپنے واملات کو درست کرنا چاہیے ہر واملہ میں وہ سچے سچے خوبصورت سمرے ہوئے تھے اور ابو بکر دی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر دی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ بات غلط ہو گئی ہے تو میں مادرت چاہتا ہوں آپ مادرت کو مرک کر لیں ہمیں تو احساس ہی نہیں نہ ہوتا بات غلط ہو جائے زندگی گزر جاتی ہے ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اپنے تعلقات میں اپنے رشتہ داتوں میں جہاں بگاڑ پیدا ہوا وہ بگاڑ چل رہا ہے کبھی ہم سے نہیں سوچا کہ یہ بگاڑ کبر تک تو نہیں دیکھ جاتا ہے ضروری ہے کہ مر جائیں کبر کنارے کھڑے ہوں اور جنارے پر اعلان ہو لہو انہیں نیرے کو انہوں کو گزیاتی ہو یعنی معافی دے دیو ہم زندگی میں کیوں نہیں معافی حاصل کرتے ہیں ہم اس کل کے لیے فکر کرتے ہو اپنے معاملات کو اپنے دل کو دماغ کو پہلے سے درست کیوں نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ضروری ہے کہ میرے جنارے پر ہی اعلان ہو کہ بھئی اس سے دل کی دل آزاری ہو تو معاف کرتے ہیں ہم جیتے جیتے ہیں نہیں کرتے معاملات کو وہ آلہ تھے بلند کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کرتے ہیں لیکن اتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غصے میں تھے اور یاد رکھیں جب غصہ آتا ہے تو غصے کی وجہ سے انسان کے ذہن سے بات دفع وہ قفیت نہیں پیدا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے اتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے چلے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت دکھ ہوا ٹھیک ہے غلطی ہوئی مجھ سے لیکن میں نے مانگ رہی ہی یہاں بھول کر لینی چاہیے تھے وہاں سے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پر ساتھ تشریف فرماتے کچھ ساما بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے وہ دور سے آ رہے ہیں اور اپنی تہمت کا پہلو جو ہے جو ایک جانب ہے اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا اللہ اکبر نبی اسلام نے دیکھا ابو بکر آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے گہرے ہونا تعلقات مضبوط ہونا وہ ساتھی اپنے ساتھی کی اداوں کو بھی پیش آگتا ہے نبی اسلام کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ اتنا گہرہ تھا محبتوں کا اپنائیتوں کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ آ رہے ہیں تو ان کی اداوں کو دیکھ کے اپنے ساتھی جو پاس بیٹھے ہیں ان کو نبی اسلام نے ترمیار لگتا ہے تمہارے صاحب کا کسی سے جگڑا ہوا ہے ابو بکر تلیزمتوں کا کیا کہنا ہے نبی اسلام تلیزمتوں کو بھی پہچانتے ہیں اتنی پیار اتنی چاہت اور اتنی محبتوں کے گہری نشوتیں ہیں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ بارا آئے نبی اسلام کے پاس بیٹھے ہیں نبی اسلام پرس کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ عمر رضی اللہ تلیزمتوں کلامی ہوئی میں نے معذرت کی ہے اور انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ابو بکر اللہ تم کو معاف کرے اے ابو بکر اللہ تم کو معاف کرے رضی اللہ یعنی اگر عمر رضی اللہ نے معاف نہیں کیا میں کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے تین مرتبہ اللہ سے استعمال کرتا عمر رضی اللہ جب گصے سے اٹھ کر گئے تو ظاہر بات ہے جب مجلس بدلتی ہے تو گصے کی قفیت بھی بدلتی ہے گھر پہنچے تو جاتے ہی احساس ہوا ہی اور بات تو اتنی بڑی نہیں تھی بات تو وہاں پر ختم ہو نہیں تھی ختم ہو جانی چاہیے اللہ اکبر بڑے بنے بڑی ہوتے ہیں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کردار میں اخلاق میں معاملات میں عظیم تلیل سامت احساس ہوتا بات تو وہاں ختم ہو جانی تھی ختم کرتے نہیں چاہیے تھی اچھا بھی یہاں پر یہ نہیں سوچا رضی عمر تعالی 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 چلو کوئی بات نہیں اگلی نماز پہ مسجد میں ملاقات ہوئی جائیں گی رضی عمر تعالی 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 تو کہ آپ ساتھ گدر نہیں چاہیے لمحات بیدرے نہیں چاہیے اسی کیفیت کے ساتھ نہیں جلد معاملہ ختم ہونا چاہیے سیدھا عضرت تعالی اللہ تعالی بھر تشریف دے جاتے اللہ عقی میں نے کہا میں تو حساس ہی نہیں نہ ہوتا کسی سے تلخی ہوگئی بیعت بائی سے ملاق آپس میں تلخی ہوگئی چچاؤں سے تلخیاں ہیں ماموں سے تلخیاں ہیں سگے بیعت بائی آپس میں تعلقات منکتے ٹوٹے ہوگئے برسوں بیٹ گئی عساس نہیں ہوتا اور بعد عساس ہو جائے تو جرت پیدا نہیں ہوتی کہ یار معاملے کو ختم کرنا چاہیے یہاں تو تک قفیت یہ ہے دو سگے بائی ایک دروالہ سات دروالہ ہے دیوار سان جی ہے برسوں ہوگئے ایک دوسرے گھر نہیں داخل نہیں ہوگئے ساری دنیا سے تعلق آر ٹھیک ہے آپس میں بائیوں کے تعلق آر ٹھیک نہیں لیکن وہ لوگ جن کی نظر میں کل آخر تھی ان کی سوچ اور فکر میں سیدھا ابو بکر رضی اللہ کا گھر میں عمر رضی اللہ وہاں پہنچے کہا جی ابو بکر ہے گھر میں گھر والا نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ گھر میں نہیں اب عمر رضی اللہ بھی اپنے گھر نہیں گئے ڈون رہے ہیں کہ کہ محبتوں میں تھوڑا سا تلخی کی بجا سے کچھ خلا پیدا ہو رہا ہے شیطان نے کر دیا ہے خدم کر دیا جائے تلاش کرتے اور تلاش کرتے کرتے نبی اسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اب نبی اسلام بیٹے ہیں عدد ابو بکر رضی اللہ اپنے پاس ہی بیٹے ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے تشریف لا رہی بدلنا شروع ہو گئے چہرے پر غصے کے آثار نامدار ہوئے اور چب چہرے پر غصے کے آثار نامدار ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے حدیث میں آتا دھر گئے اللہ حالانکہ بظاہر ہمارے فاہم کے مطابق تو جب نبی اسلام کے چہرے کا رنگ بدلا تو ہونا یہ چاہیے کہ عدد عمر رضی اللہ تعالی ڈر گئے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی در پاس بیٹھے وہ ڈر گئے کیوں اس لیے ڈر گئے کہ نبی کی دبان رسالت معام سے عمر رضی اللہ تعالی انہ کے لئے بات ایسی نکل گئی جو ان کے لئے نقصار اسلام کو کہتے ارز کرتے یا رسول اللہ تعالی میری تھی اللہ کے نبی میری نبی تھی مجھ سے قطاع ہوئی مورد اللہ ان کا کوئی غصور نہیں یا ایحال اللہ کے ربی ان کا غصور نہیں میرا غصور ہم جیسا کوئی ہوتا نا اور ہم کسی بڑے کے پاس اس طرح بیٹے ہوتے یہ وہ لوگ تھے جو اجلے تھے کردار اخلاق اور صیرت آلہ تھی کیونکہ ان کے بندگی کا مقصود ہی یہ تا کم کے لئے جینا ہے آج کے یہ جیتے نہیں تھے وہ اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر تھی ہر سخص دیکھے اس نے کم کے لئے کیا لئے اس لئے وہ نکھڑ جاتا ہے آنا ہو جاتا جس کے اندر جتنی کل کی فکر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا کردار اخلاق اس کا معاملہ دوسروں سے رویہ اس کا شاندار ہوتا جائے گا اور جتنا کل قیامت کا مرنے کے بعد کی جواب دہی کا تصور کمزور ہوگا اسی قدر عمل میں بھی معاملات کے اندر بھی بگاڑ ہوگا اللہ اکبر چلے اس واقعہ کو مکمل کرتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں جب بکر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی عمر رضی اللہ نے کا قصور نہیں عمر رضی اللہ من پاس آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں سنو اب نبی اسلام نے سب کو مخاطب ہو کہ بات نہیں سنو ایک وقت تھا جب میں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے سب نے انکار کی آتا اور ابو بکر میرا وہ یار ہے جس نے اس وقت کہا تھا صدق تھا ایک لمحے کے تذبذب کے بغیر جس نے تصدیق کی ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی داتے کی رکھی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قریب کے دور ہو رہے تھے اپنا آئیتوں کا اظہار کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کیا یہ کیا ابو بکر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تانک کرنے سے باز نہیں آسکتے حالانکہ اس سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جیسا ان جیسا آپ کے ساتھ وہ کوئی آلہ اور عرفہ نہیں ہے لیکن پھر اس کے بات تو کسی میں یارا ہی نہ رہ نہ کہ سامنے کسی نے کوئی بات ایسی یا انداد یا نمی ایسا اختیار کیا ہو جو ان کی شان اور ان کی ذکر اور ان کی عذورت کے ملافی میری وجہ سے ان کو چھوڑ نہیں سکتے بہرحال یہ وہ ہے جن کی نظر میں کل تھا اور اس کل نے خوبصورت بنا دیا اور آج بھی جس کی نظر میں جتنا کل کا یقین زیادہ ہوگا سبر جائے عمل میں بھی اخلاق میں بھی کردار میں بھی معاملات میں بھی اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی اس کی اپنائی بڑھ جائے گی کیونکہ ظاہری بات جو کل کو دیکھے گا تو بات دروسی کرے گا بات سچی کرے گا اللہ سے اپنے رشتہ بہتر بنائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنائیت کا محبت کا سنت سے پیار کا رشتہ جو ہے مضبوط اور طوالہ ہوگا کہ کل اس کی نظر نہیں اللہ اکبر لیکن ایک اور بات ہے جن کی نظر پر یہی سوچتے رہے کچھ کر نہیں پائے کچھ ہو نہیں پائے ابو بکر اللہ تعالی انہوں وہ کہہ رہے تھے کئی فحالی یا الہی لیس ری خیل اے میرے الہا میرا کیا بنے گا میرے پاس لیک امر کوئی نہیں ہے یہ کون کہہ رہا نبی الاسلام کا وہ ساتھی جس کے لیے متعدد مرتبہ جنت کی بشارت اللہ کے حکم سے نبی الاسلام سناتے ہی وہ کہتے ہیں کئی فحالی کیا حال ہوگا میرا اے الہا میرا کیا حال ہوگا لیس لی خیر العمل مرے پاس نہیں کا ملی کوئی سوء اعمال کسیر وزاد طاعت قدی میرے برے عمل بہت زیادہ ہے اور اطاع تو فرما بردار کی پونجی بہت تھوڑی ہے یہ وہ ہے جنہ نے ساری زندگی کل کے لیے پونجی ہی جمع کی تھی اور تو کچھ یہ نہیں تھا لیکن کل کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد حجور تو سمجھ دیتے ہیں مارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم جو کل سے غافل بے خبر اور کل کی سوچ اور فکر اور عمل سے لا پرواہی بے رہدی کی کفیت میں زندگی بسر ہم سمجھتے نا نماز نہیں پڑھتے پڑھ نماز پڑھ ہی وہ نماز پڑھ ہمیں اتنا افتخار ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس نماز کے پڑھ لے کی وجہ سے بندے میں کبر پیدا ہو جاتا ہے نیکی کبھی تکبر ہوتا ہے بعض دفعہ نیکی کبھی تکبر ہوتا ہے وہ کیا بندہ سمجھ دے گی اے بندے انہوں تو کشرم ہی نہیں ہوتی ماد ہی پڑھ دے اس سا مطلب ہوتا ہے کہ میں بڑا چندہ ہوتا ہے میں پڑھ نہ ہوتا ہے یہ کیفیت جو ہے یہ انسان کے اندر نیکی کا کبر پیدا کرتی اور یہ تکبر انسان کے لئے تمام قسم کے تکبر سے جانا نقصان دے اللہ وہ جنہوں نے ساری جنگی نیکی کی مکم میں دے ہم کچھ نہیں کی اور جن کی زندگی آگاز سے انتہا تک ہماری لفظوں میں اتاہیوں میں اور نافرمانیوں میں بسر ہوتی ہمیں فکر ہی ہوتی کسی 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 ہوتی اور جس کو جتنی کل کی فکر ہوگی وہ اسی قدر آجزی کرنے والا ہوگا اسی قدر لفظ سے ڈرنے والا ہوگا اور یہ حقیقی بات ہے جس کے اندر جتنا عمل بہتر اخلاص کے ساتھ موجود ہوگا جتنی اللہ کی دار کی بڑھائی کا تصبر اس کے زیادہ ہوگا اللہ کی معافہ جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ سے زیادہ کرنے پاتا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ نے فرما اس قائنات میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کی دار کے راب اور سب سے زیادہ اللہ کی مار پھر رکھنے والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نبی صلی اللہ علیہ کی دار کے راب اسے عمل کو آج دی سکھاتا ہے کل یہ جتنی فکر ہو عمل میں اتنی آج لی آنی چاہیے اور اتنا سمرنا چاہیے اتنا بہتر ہونا چاہیے اخلاق میں گردار میں سوچ اور فکر اللہ عزیزہ جل اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کل کے بھی کیا عنوان یہی تک کل کی بات ہے کل کی فکر وہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے یعنی موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے آگے عمل کون سے بیسے ہیں ہر بندے کو اس بات پر گوھر کرنا چاہیے اور اپنے عمل کو ایمان کو عقیدے کو اور معاملات کو اور مجموعی طور پر کیفیات کو دیکھنا چاہیے تاکہ جب تک زندگی ہے اس پر غور وفکر کے ساتھ اپنی اصلاح کرتے رہیں اور آخرت کی کفیت جو ہے اس کو اپنے ذہن پر رکھ کر اپنے معاملات کی اصلاح کریں تاکہ کل قیامت کے دن جب معاملہ پیش آئے مرنے کے بعد کی جو قرؐات ہے پھر انسان کی پشیمانی نہ ہو حضرت مرضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات قرمائی تھی فرمایا کہ لوگو حساب کے ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لیا کر رو اپنے بزن کے طولے جانے سے پہلے یعنی اس سے پہلے کہ آپ کا بزن ہو اپنا بزن خود کر لیا کرو کہ کل بزن آسان ہو جائے گا اس بھی آسان ہو جائے اس کے لئے پہلے سے فکر ہونی چاہیے اس دنیا میں تاکہ کل اللہ عزیز و جل اپنی آسانی رحمت اور غیر کرما دے کیونکہ ہوگا تو سب اللہ کی رحمت سہی اللہ کی رحمت سہی ہوگا لیکن اللہ عزیز و جل بعد قرآن مجید میں فرمت ہے جزا بما کانو یابن یہ جنت کا بدلہ دے گئے اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کرے گا عقیدہ اختیار کرے گا پھر اللہ کی رحمت ہوگی اس پر اللہ عزیز و جل بیڑے پار کر دے گا اللہ ہے جن راہو پر چلنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے انسان کو جب انسان عقیدہ اعتی کرتا ہے شرق سے اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہے اور شرق سے پوری طرح عقیدے میں بھی عمل میں بھی اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ حکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے زندگی کے آخری لمحوں تک اور پھر اس کے بعد آخر میں جب ایسی قفیت میں ہی انسان فوت ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اور دنیا کے اگلے لمحوں کے اندر بھی جب فوت ہو گیا قبر میں بھی حسر میں بھی اور ہر جگہ پر بھی اللہ کی عنایت فضل رحمت آسانی ہم بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے جب انسان دنیا زندگی بسر کرتا ہوا اپنے پیش نظر کل رکھتا ہے اللہ مالک الملک ہمیں اپنے لطف و عطا سے اپنے رحم و فضل کے ساتھ اپنی توفیق سے ہمیں کل کی فکر جو ہے وہ عطا فرمائے اور اس فکر کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عزیز دنیا اور آخرت کی آسانیہ رحمت برکت آسانیہ مالک ہمارے مقدر میں فرمائے مالک ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پر ملک خاتم فرمائے دنیا آخرت کی رحمت برکت آسانیہ عزت ممالک ہمیں عطا فرمائے دنیا آخرت کے دکھر تکلیف فریشانیہ اور ذلتوں سے دنیا